ایلیکشن کمیشن اپنی ریٹ کائن کرنے میں ناکام دس روز بات بھی آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی کو تبدیل نہ کیا جا سکا ایلیکشن کمیشن نے ناصر اکبر خان اور ارفان نواز مہمن کو تبدیل کرنے کے لیے دو خط لکھے تھے آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان اور ڈی سی ارفان نواز مہمن کو پی جی ایم حکومت نے تائنات کیا تھا فواد چودری کی چہرے پر کپڑا اور ہتھکڑی لگا کر ادارت پیش اسلام آباد کی ادارت نے دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا چہرے پر کپڑا کیوں ڈالا گیا فیصل چودری کا کمرہ ادارت میں اعتراض جا جاباز شاہ نے فواد چودری کو وکلا سے ملنے کی جازت دیتی پولیس کا کہنا ہے فواد چودری کو زہیر نامی شخص کی جانب سے درج ایف آئی آر میں گرفتار کیا گیا فواد چودری نے شہری سے پچاس لاکھ لیے وعدے کے باوجود ناکھلی نہیں دی پیسے واپس لینے کا تقاضہ کیا تو جان سے مارنے کی دھمکی دیر گئی کراچی سمیت سندھ کے سولہ اسلام میں زمنی بلدیاتی الیکشن بولنگ آمل شام پانچ بدے تک جاری رہے گا کراچی کے زلہ ملیر کے ماری زلہ جنوبی میں چیرمن کے نشستوں پر پولنگ میر کراچی کے لیے یو سی سے منتخب ہونے کا چیلنج سبت ٹاؤن میں جماعت اسلامی ٹی ایل پی اور ازاد امیدوار مدد مقابل سکھر حیدر آباد و چیک اپ آباد میں ساتھ چیالے امیدوار بیرا مقابلہ کامیاب سانگھڑ میں جی ڈی اے کے دو امیدوار بھی بیرا مقابلہ منتخب سندھ بلدیاتی انتخابات میں بدنصبی خیرپور کے ڈبر پولنگ سٹیشن اور میوسپل کمیٹی خیرپور کی وارڈ نو پر پولنگ کامل موطر کشمور کی یو سی مصلاح والا میں دس سے زیادہ ووٹ کاسپ نہ ہوئے مظہر قانونی مقیم تارکین بطن کی باپسی چمن اور تورخم بارڈر پر راش حکومت کی زانب سے بہترین انتظامات تورخم پر افغان بچوں میں گرم ملبوسات اور جوت تقسیم ضرورت بند افراد کو خوراک اور دیگر اشیاء پر آہم کی گئیں آرزی ٹرانزٹ کیمپس ٹھیک آئیں مزاشتہ روز 7135 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے اب تک ایک لاکھ 82 ہزار سے زائد افغان مہاجرین باپس چاہ چکے ملک کے بیشتر شہروں میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج اسٹام پاک میں بڑی ریلی ٹی چوکو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ریڈ زون کو جانے والے تمام راستے بند لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی فلسطین کے حق میں احتجاج رکشہ یونین کی ریلی اسرائیل کے خلاف نارے پاسی لاہور میں فضائی آلودگی کے دھیرے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر بھارتی شہر نئی دلی پہلے نمبر پر لاہور کا ایٹھ کولٹی انڈیکس 342 ریکارڈ دھون کے بعد اس بند لاہور موٹروے ایم تھری کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا آٹھ فروری کو انتخابات پر تمام فریکین متفق ہیں سپریم کورٹ کا دس تفاہات پر مجتمل فیصلہ جاری چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے فیصلہ تحریر کیا لکھا عوام کا حق ہے کہ انتخابات ہوں ادانت کو الیکشن یقینی بنانے کا احساس حاصل ہوا ماضی قریب میں انہی صدر مملکت نے اسمبلی اس وقت تحریل کی جب وزیراعظم آدم اعتماد کا سامنا کر رہے تھے آئین واضح ہے آدم اعتماد کی صورت میں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی جسٹس مصر عالم نے قرار کیا غیر آئینی اقدامات پر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے وقت آگیا ہے کہ تمام ادارے سمجھداری کا مظاہرہ کریں پاکستان ائرلائن کا برطانیہ یوارہ پر امریکہ کا روت بحال ہونے کا امکان انٹرنیشنل سیول ایوییشن کی کمبائن ایکشنل ٹیم آج پاکستان پہنچے گی پاکستان کے مختلف ائرپورس پر سیکیورٹی انظامات کا جائزہ لیا جائے گا اکاو کی ساتھ رکنی ٹیم دس نومبر تک پاکستان میں قیام کرے گی کمبائن ٹیم پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن اور کئی چارٹر ائرلائن کے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لے گی کلین چٹ ملنے پر پاکستان ائرلائن کا برطانیہ یوارہ پر امریکہ کا روت بحال ہو جائے گا مان سہرہ میں تریکی انصاف ورکس انوینشن پر پولیس کا دھاوہ اہلکار نے سٹیج اکھار دیا کرسیاں بھی اٹھا کر لے گئے پی ٹی آئی ورکس کا کہنا ہے کنوینشن کی تیاریاں مکمل تھیں اچانک دفعہ 144 لگا دی گئے کوئٹر میں کانگو وائرس سے متاثرہ ایک اور ڈاکٹر دم توڑ گیا وائرس سے جہاں بھاگا پلاک کی تعداد سترہ ہو گئی ترجمان ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تیارے ڈاکٹروں کو کراچی بھیجا ایمبولنسز کے کافلے کو تین گھنٹے تک روکا گیا حکومت سہر کی سہولیات کے حوالے سے کوئی تابون نہیں ہو رہی پنجاب میں ڈنگی کے ڈنگ تیز چوبیس گھنٹے میں دوستو تیرہ مریض سامنے آکے لاہور میں سب سے زیادہ ایک سو سات کیسز ریپورٹ راول پیڈی میں آٹھ ملتان میں تیس کیس سامنے آئیں کچھ روالہ چونتیس فیصل آباد انیس اور شیخ خوبرا میں پانچ افراد میں ڈنگی کی تصدیق رائیوینڈ تبلیغ اجتماع کا پہلا مرحلہ مکمل مولانا ابراہیم نے دعا کرائی مندوبی نے انخلاقل سکیورٹی کے سخت انتظامات رائیوینڈ کو آنے والے تمام راستے بند کر کے ٹرافک کو یک طرفہ چلا دیا گیا رائیوینڈ سے کراچی تک گریل لائن سپیشل پرین بھی چلائی گئی لاہور نورے فیسٹیول عوام کی توجہوں کا مرکز بن گیا الہمرا میں آج بچوں کا ڈراما اینک مالا جن پیش کیا جائے گا ڈراما دیا جلائی رکھنا بھی سرگرمیوں کا حصہ ماجک شو اور پپٹ شو کا انعقاد بھی ہوگا الہمرا آرٹ گیلری میں پجاب آرٹ ایکزیبیشن بھی چار موسیقی